سال دو ہزار بائیس پاکستان کے لیے یقیناً ایک مشکل ترین سال ہے اور اس سال ہم نے جتنا سیاسی اتار چرہاؤں معاشی اتار چرہاؤں اور خاص طور پر ایک ریورسل دیکھا ہے انیس سو اسی اور نبی کی پولیٹکس کا پاکستان کی پولیٹکس میں جس کا آلٹیمیٹلی ایک ریفلیکشن ہوتا ہے ایک اثر ہوتا ہے پاکستان کے سوسائٹی میں وہ ہمیں بہت تیزی سے واپس آتا ہوا نظر آیا ہے ریسنٹلی آپ سوشل ویڈیا کے اوپر ڈیفرنٹ پوسٹ دیکھ رہے ہیں جو کہ اتنک موائلنس کے حوالے سے ہے کراچی میں اور کراچی کے علاوہ اندروں نے سندھ اور بلوچستان کے ایریاز کے اندر جہاں پہ سندھی نیشنلسٹ اور پفتون نیشنلسٹ کے ترمیان پر تشدد باقیات ہوئے ہیں اس میں بہت سائی ویڈیوز ایسی بائرن ہوئی ہیں جس میں سندھی بولنے والے حضرات جو ہیں وہ کافی اگریسیف لی عام دکاندار یا عام مختلف بسنسز کرنے والے چھوٹے بسنسز کرنے والے کفتون بھائیوں کو ٹیریفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو درا رہے ہیں ان کو وائلنس کا شکار کر رہے ہیں کراچی کے بھی بہت ساری ایڈیاز خاص ہوئے ہیں جو کراچی کے خارجی راستے ہیں جن علاقوں میں ایک ڈائیورس کمیونٹی رہ رہی ہوتی ہیں جہاں پہ مکس آبادی ہے اس طرف بھی کافی زیادہ کشید کی دیکھتی خاص ہوئے سراب گورٹ اور سپر ہائیوے کے راستے کے اندر لیکن بہت ساری فیملیز ایسی بیٹی جو کراچی کے اندر گلستان جوہر اختلف علاقوں میں ٹرابل کر رہی ہیں لیکن ان کو بھی تشدد کا ان کو بھی حراستگی کا سامنا کرنا پڑا ہے اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی پولیٹکس میں یا خاص ہوئے کراچی اور سندھ کی پولیٹکس میں ایسا یکا یک کیا ہوا ہے کہ سارے وہ لوگ جو اب سے چار سارے چار مہینے پہلے بلکہ ایون اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں جس میں سردھڑ کی واضح لگا کے کسی رکیس کی ذریقے سے رولنگ پارٹی کو جتوانے کی کوشش کی گئی ہے اس میں ہر طرح کے ذرائع کو استعمال کیا گیا ہے تو اس کے بعد سے کس طریقے سے شہری اور دہی علاقوں کے آبادی کو ٹیریفائی کیا جا رہا ہے اور جس کا مقصد صرف یہ ہی ہے کہ جو رولنگ پارٹی ہے جو اس وقت سن میں گزشتہ تیس سال میں وقتاً فا وقتاً اپنی حکومہ چلاتی رہی ہے مسلسل تیرہ سال سے کنسسٹنٹ آپ کو دیکھ سکتے ہیں تو ان کے پاس اپنی پرفرمنس کو لے کے کوئی چیز ایسی جسٹیپائی بل نہیں رہی کہ جس کی بیسس پر اپنی سیاست کو چمکا سکیں یا آگے بڑھا سکیں تو بہرحال ایسی صورتحال میں پھر جب آخری آپ کا ایک وقت ہے کہ لاس ریزورٹ یہ رہ جاتا ہے کہ آپ اپنی پریزنس کو اور اپنی جو سیلف ہے اس کو جسٹیپائی کرنے کے لیے پھر پاور کا یا مائٹ کا استعمال کرتے ہیں جو کہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں تو میرا اس بھی اندر ایک مختصص ہے میسیج یہ ہی ہوگا کہ پاکستان بھر کے وہ تمام لوگ اور پاکستان کے علاوہ خاص طور پر جو کراچی اور اندور میں سندھ کے جو لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی خاص گروپ جو ہے وہ آپ کے جو سوشو ایکنومک انڈرسٹ ہیں اس کو ہرٹ کرنے کے لیے شاید آپ کی خلاف کوئی سازش کر رہا ہے اسا بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ کی خلاف کوئی سازش کر رہا ہے اگر آپ کو کوئی نقصان پہ جا رہا ہے تو وہ تمام وہ پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے جو ایتنیسٹی کی بیسس پہ سیکٹیرین وائلنسز کی بیسس کے اوپر جو ہے ڈیوائیڈن رول کرتی ہیں جب لوگوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ظاہر ہے انگرہ ووٹ بینک جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے یہ ہر پولیٹیکل پارٹی ہے جو ایتنیسٹی کی بیسس کے اوپر اپنا کاروبار چلا رہی ہے خاص طور پر میں ان کو اس بارے میں مخاطب کر رہی ہے کراچی کے پولیڈکس کے لیے ایتنک وائلنس ایتنک ڈیویزن اور سیکٹیرین وائلنسز بلکو بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے ورسٹ ایڈمیسٹریشن کا شکار ہوتا ہے جو کہ کراچی میں بارشوں کے بعد تھا اور جس سے رولنگ پارٹی خاص ہو پہ بہت زیادہ کرتیزم کا شکار ہو رہی تھی تو ایک اچھا ایک ان کے پاس اوپشن ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے ریل ڈیبیٹس کی طرف سے ریل ایشوز کی طرف سے ہٹا کے گڑائی چھگڑوں میں اور آپس میں تفادات جو ہے ان میں باٹ دیا جائے اور اس طرح سے جو آپ کے گراؤنڈ ایشوز ہوتے ہیں جو کہ ظاہر ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے بلکل ہمیں ایفیکٹ کرتے ہیں رولنگ ایلیج کو بلکل کوئی چیز ایفیکٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کا کوئی ایک دن کا کاروبار رکھ جائے تو ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑنا لیکن ہم جیسے لوگوں کو یہ فرق پڑتا ہے چاہے ہم کوئی سی بھی زبان مولنے والے ہم کسی بھی کلچر سے تعلق رکھتے ہیں تو میرے خیال میں لوگوں کو اب اتنی اقل آ جانی چاہیے کہ ان خودگرس پولیٹیشن کے ہاتھوں بے وکوف کرنا بالکل چھوڑ دیں آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ بھی اچھی طریقے سے کھا کما سکیں تعلیم حاصل کر سکیں روزگار حاصل کر سکیں عزت سے ساتھ معاشرے میں رہیں اور آپ کے جو ایلیٹس ہیں یا جو آپ کو گورنگر اتنے سالوں سے اب آپ ان سے کوئیسن کرنا ضرور کریں کہ بھائی یہ جماشہ کب تک رہے گا آپ ہمیں سندھی پنجابی بلوچی پتھان سرائیکی اور اردو سپیکنگ اور پتہ نہیں کن کن بیسس پر ڈیوائیڈ تو بہت اچھی ذا کر سکے ہیں لیکن آپ خود کب یونائٹ ہوں گے آپ خود ہمارے مسائل کے اوپر یونائٹ کب ہوگے ہمارے مسائل کے اوپر آپ کا کوئی کومن ایجنڈا کب ہوگا کب پچھتہ سال ہو چکے ہیں آپ بے وکوف بنانا چھوڑ دیں آپ سوشل میڈیا کا ٹائم ہے جس میں ہر ایک اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے اور رائے سے ہی ذہن سازر ہوتی تو میرا مشورہ یہی ہے کہ وہ لوگ جو خاموش ہیں وہ اس مجبانہ خاموشی سے پہ پ مجبانہ خاموشی سے پہ 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 پہ